اسلام علیکم میرا نام سید احمد رضا جعفری ہے انسپیکٹر ہوں اور 2018 میں بطور ایسے جو گجر پورا پرفارم کر رہا تھا کہ اس دنان منشیات فروش پکڑے گئے تھے جن کو پریس کے ذریعے ویڈیو بنا کر وائرل کیا جس کی بنا پہ میں ڈرانسور ہو گیا اور ان میں سے ایک لڑکا جو منشیات فروش تھا وہ گھر جا گئے آٹھ دن بعد وفات پا گیا جس کو ڈاکٹر نے اپنے ڈیس سارٹیفگیٹ میں بھی لکھا گئی اس کو ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی ہے اس پر کسی کسی میں تشدد نہیں ہوا پو سمارٹر میں بھی آیا اور وہ مقدمہ بھی 302 کا جو ہے وہ صلاح ہونے کی بنا پہ فائل ہو گیا اور تمام عظمان جو ہیں وہ زمانت پر رہا ہے اور اس میں میں ایف ای آر میں نامزد بھی نہیں تھا جو یہ ڈیڑھ سال بعد آج سی سی پیو صاحب نے وہ منگوہ کے ویڈیو جو تھی پرانی اس کی بنا پہ ہمیں پیش ہوئے ہم اور ہمارے ساتھ سخت زیادتی کی گئی ہے اور ہمیں گندی گالیاں دی گئی ہیں اور چھتر مارنے کا حکم دیا گیا کہ ان کو چھتر مارے جائیں جنابے والا ہم نے کوئی ایسا جنم نہیں کیا ہم نے محنت کی محکمہ کی عزت کی خاطر منشیان فروش پکڑے پریس کانفرنسیں ہوئیں میری کارکردی کی دیکھنے اس دور میں کہ میری کتنی تھی لیکن جو سی سی پیو صاحب نے میں سید آتا ہوں مجھے انہوں نے گالیاں دی ہیں اور میں اس چیز کو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا مجھے گالیاں دینے کا کوئی تکنی بنتا تھا اور یہ ان کے عہدے کے شایان شاہان نہیں ہے کہ یہ مجھے گالیاں دیں انہوں نے مجھے گندی گالیاں دی ہیں اور حکم دیا ہے کہ ان کو چھتر مارو نہ ہمارا کوئی کسور ہے اور اب مقدمہ درج کرنے کے لیے ہمیں گرفتار کر کے بھٹین کیا ہوا ہے جو ہمارے ساتھ سخت زیادتی ہے میں کس کو التجا کروں کہ یہ زیادتی ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے بلا وجہ نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی صافتہ اور یہ لوگ اب مجھ پر پرچہ دینے کے لیے سوچ رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اپننٹ پیش ہوا ہے یہ خود بخود اپنے طور پر جو ہے نا یہ کاروئی کر رہے ہیں اور یہ سی سی پیو صاحب کے شایان شاہنی ہیں کہ مجھے گندی گالیاں دیں اور یہ میرے صاحب انصاف کیا جائے نہیں اگر میرے صاحب نہ ہوا میں اپنے ساری فیملی کو لے کے سی سی پیو کے دفتر کے سامنے خودکشی کر لوں گا اور بچوں کو بھی مار دوں گا اور یہ میں سارا لکھ کر دوں گا کہ ایک چیز ذمہ داری جو ہے نا سی سی پیو پہ ہے اور وہ اس چیز کا ذمہ دار ہوگا اور یہ اگر یہ معاملہ صحیح نہ ہوا تو یہ انقریب میں سامنے آگل گا لوں گا اپنی فیملی سمیت سی سی پیو کے دفتر میں جا کے تو جناب میری عرض ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے میرے ساتھ زیادتی کی جاری ہے ہم نے میک میں کی عزت کی خاطر بہت 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 بڑے کام کیے اور اس کو انہوں نے کسی قسم کا جو ہے نا اپریشیڈ نہیں کیا بجائے کہ بلا وجہ نہ کوئی کمپلینڈنٹ ہے نہ کوئی مدعی ہے اور ہم پہ پرچہ دینے کی کوشش کی جاری ہے اور ہمیں گرفتار کیا ہوگا یہ میرے ساتھ سخت زیادتی ہے براہ مہرمانی ہماری مدد کریں تاکہ یہ اس قسم کے غیر قرونی حکم صادر کرنے والوں افسروں کا محاظوا اور یہ ہم کوئی گالیاں کھانے کے لیے اس میک میں میں نہیں آئے اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں نام نوکل